اچھا جب تیئے ہیں کہ آج چانسا پانچہ دن ہوگی آپ کی قبط و بنش کے قبیلہ تجھے وہ تخیر کا شکار ہوگی ہے یہ بھی آرہا ہے کہ بلادل صاحب کو جاتا تانجہ کے لیے بھی رضی کا لیہ گیا ہے وہ کبھی 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 جائے گا آج قبیلہ بڑھائی اس پر کی بجائے گی یہ سوال جو ہے نا آپ کو اجاز نے فیلڈ کیا ہے میں نہیں مزار کر رہی ہوں نہیں آپ بلکل آپ کی صحیح سوال ہے اور بات یہ ہے کہ جی کوئلیشن گورنٹس جب بنتی ہیں اور سارے اتحادیوں کو خوش بھی کرنا ہوتا ہے ان کو سائٹسفائر رکھنا ہوتا ہے ان کو تکبر کا شکار نہیں کرتے ان کو اگنور نہیں کیا جاتا ہماری کم از کم پیبلز پارٹی کی حکومت میں تو پہلے ہم اتحادیوں کا سوچتے ہیں اور ہم نے چلائی ہے کتنے ون ہنڈرین سکسٹین ایم ایس کے ساتھ کنسنسس گورنٹ سمپل مجورٹی بھی نہیں تھی ایک سو سولہ کے ساتھ ہم نے حکومت چلائی ہے پانچ سال آئین کی آپ نے دیکھا بھالی کی ہے انہیں سو تہتر کے آئین کی اور اٹھاروی ترمیم بھی لائی ہے اور سب کچھ جو میں نے آج بیان کیا وہ مینج کیا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے کوئلیشن کے ساتھ اور اتنی ساری پارٹیوں کے ساتھ وہ مینج ایم شور کر لیں گے اور ہم دیفنیٹلی جمہوری طریقے سے ان کی مجورٹی ہے نون کی ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں ابھی وزارتوں کی ہمارے لئے وزارتوں کی بندرباد کا مسئلہ نہیں ہے جی ہم اقتدار کے لئے نہیں آئے ہیں ہمیں جمہوری راستے کو آئینی طریقے کار کو ریسٹور کرنے کا ہمیشہ بیڑا پیپلز پارٹی نے سمالا ہے تو جو بہتری ہوگی تنظیم اور حکومت کے لئے ہم پاکستان کے لئے ہم وہی کریں گے نہ کبیشا ہمیں جی دیکھیں پہلے بات تو ہمیں آہ جاہر ہے عدالت تو ایک دربازہ ہے جو انصاف کا کھٹ کھٹایا جاتا تھا اس نے آپ نے دیکھا ہم نے سپریم کورٹ میں بھی کتنے دن یہ اپنی پٹیشن اور انہوں نے سوہ موٹو بھی لیا ہوا تھا لیکن بہرحال آپ کا سوال بہت موضوع ہے پیپلز پارٹی فار در ریکارڈ آلڑی جا چکی تھی سب سے پہلا پٹیشن ہمارے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے ڈال لیا تھا اس کے بعد عدالت نے پیسے ہی سوہ موٹو لے لیا خیر اب جو صورتحال ہے اس میں جو ڈیپٹی سپیکر ہیں وہ بھی میں سمجھتی ہوں آئین شکنی کی طرف تیجی سے اپنے آپ کو گامزن رکھے میں ٹائگر فورس کا لگتا ہے یہ سارے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر حصہ بن چکے اپنے آپ کو یہ نیوٹرل یا کسی قسم کا جو جو اس موتبر عدے کا حق دار ہوتا ہے اس کا کردار وہ عدہ نہیں کر رہے بلکل اور وہ بس اپنا ایک تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں اور آئین و قانون اور نیشنل اسیمبلی کے رونز تو بلکل آج ختم ہونا ہے آخری دن ہے ان کی بھی نو کانفیڈنس کا تحریک ڈلی بھی آج آخری دن ہے تو ان کو تو جانا ہی جانا ہے اور دوسری بات دوسرے سپیکر کا الیکشن اور ساری پروسس جو نیشنل اسیمبلی کو پھر کمپلیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے شروع ہونی ہے تو یہ تاخیری ہمیں ہم ضرور عدالت تک جائیں گے لیکن میں سمجھتی ہوں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ یہاں پہ جو صورتحال ہے آئین پارلمان کے اندر ایک تو ہماری واضح ایک سریعت ہے اب وہ کتنے تاخیری حربے کریں گے پارلمان اس وقت بالا دست پھر سے ہوا ہے بڑی جدوجہد کے بعد آہ تو ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ہوش کے ناخون آ جائیں کہ ایک پرائیم منسٹر بھی الیکٹ ہو چکے ہیں اور نیشنل اسیمبلی سٹاف نے جو بھی نوٹفیکیشن کرنا ہے انشاءاللہ وہ قانون اور آئین کے مطابق کریں گے آہ اور ڈیپٹی سپیکر کو پھر شاید نظر آئے وہ رائے فرار بے شک اختیار کریں لیکن اس دن بھی وہ نکل کے چلے گئے تھوڑے سے یہ کنفیوزن کا شکار ہے کہ کتنے آخری کرسی تک چپ کے رہے ان کی کوشش رہے گی تو ظاہر ہے ہم نے جو راستہ اختیار کرنا ہم کریں گے انہوں نے جو ریزگنیشنز بھی دی ہیں میں ریکارڈ پہ کہہ دوں آپ کے سامنے اپنے جو اسطیفے دی ہیں جی سب کو پتا ہے کہ جو سوری صاحب نے ایکسپٹ کی ہیں وہ بالکل غلط ہیں یہ جو سائیکلو سٹائل اسطیفے نمبر ون ہوتے نہیں ہیں جی جازبے میں آپ پر اور دوسری بات آپ کو جانچ برطال کے لیے سپیکر کے سامنے آکے جواب دیئی کرنی پڑتی ہے ذاتی اور کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو دباؤں میں یہ نہیں کیا گیا نہیں استیفہ دلوائے گیا تو یہ ساری پھر الیکشن کمیشن اس کی برطال کرتا ہے اور پھر نوٹفیکشن ہوتی ہے کہ اس بندے کی اس ممبر کی کا استیفہ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ قواعد اور ضوابط آئین میں پروٹیکٹڈ ہے اس طرح سائیکلو سٹائل آپ اٹھا کے اور ہینڈ ریٹن بھی ہوتا ہے اس کے سارے بہت سارے طریقے کار ہوتے ہیں آپ ہاؤس میں یا انڈیویجولی اناؤنس کریں بغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان فرمالٹیز کے بغیر جو وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے سگنیچرز بھی میچ نہیں کر رہے ہیں ہم میں اگر موشن اپنو کانفیٹ وہ بھی ڈالتی ہوں ریکوزیشن بھی ہم ڈالتے ہیں جب تو ہمیں سب کے سگنیچرز حقیقی لینے ہوتے ہیں ہم اٹھا کے کسی کا سگنیچر نہیں کر سکتے وہ چائے فون بھی کریں ہم کراچی ہیں فلان جگہ ہیں وہ نہیں ہو سکتا تو لگتا ہے یہاں بھی کچھ اس طرح کی ہیر پھر ہوئی ہے but they don't mind they think کہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا یہ ایک نئی مصیبت کا اپنے آپ کے لئے یہ نئے گھڑے کھوتے جا رہے ہیں ہمارا سپیکر ڈیفنیٹلی الیکٹ ہوگا ان کا نو کانفیڈنس کا پروسس کا آخری دن ہے there is no negotiability آئین میں کوئی نہیں ہے آئین شکن کا آپ نے دیکھ لیا کیا حشر ہوتا ہے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی یہ ہی ہوگا یہ بتائیے کہ سپیکر کو روم ریڈیر کے بہت میں یہ خیال آسی میں ہے کہ میں سپیکر کہ اگر کسی بھی خائفت آپ یا جن کی سپیکر نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے تو ایران میں اقتراداد مدرور کرا کر وہ فیصلہ آپ نے دے سکتا ہے کیا آپ کی حکومت یہ کرے گی کہ جو پر کسی بھی مدرور کیے ہیں کیا آپ کا اس کی طرح الیکٹ ہونے کے بعد اس فیصلے کو بلد قرار دے گا ایران کے حضر اور دوسرا میری بھی مدرور کمزور ہے پجابی اچھی ہے یہ مداخلت اور سازش میں فرق کیا ہوتا ہے جی مداخلت اور سازش میں بہت فرق ہوتا ہے آپ کی اردو کمزور نہیں ہیں آپ شر پسند جنرلسٹ ہیں اور میرے دوست ہیں افسوسے میں یہ کہوں گی نہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے مداخلت بہت بڑا الزام ہے اور سازش بھی بہت بڑا سازش اس سے بھی بڑا الزام ہے اگر انہوں نے مداخلت کی اس کا مطلب نہیں ہے سازش ہوئی ہو اگر سازش ہوئی ہو تو وہ تو بہت بڑی بات ہے اور اس کی کوئی شواہد نہیں نظر آرہے ان کو اب ہوا میں مفروضوں پہ آپ اجاز کر رہے ہیں اجاز میرے موں سے نکل رہا دیکھیں تو اس کا کیا کیا جائے میں اس کے وضعات کروں مداخلت اور سازش میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سازش ہوتی ہے جیسی جسٹس ساکب نصار صاحب نے کی تھی پورے ڈیموکریٹک سسٹم کے خلاف مداخلت ہوتی ہے جیسی خان صاحب نے مینواز شریف صاحب کو باہر بیجنے کے لیے یہ فرق ہوتا ہے جیسے آپ نے بھی کہا شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب اس وقت اپیانیاں لے کے امریکہ مردباد اگر قوم بھی جانتی ہے آپ بھی جانتے ہیں عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ امریکہ مردباد کا نعرہ پاکستان میں پہلی دفعہ کب اور کس نے لگایا یہ پوری قوم کو پتا ہے آج سے پیتیس سال چالیس سال پہلے یہ نعرہ لگا تو آج عمران خان صاحب کو ایک تو وہ چار سار حکومت کرتے رہے پہلے ان کو یہ امریکہ مردباد یا جو امریکی سازش ہے یا ملک میں جو بیرونی سازش ہے وہ نظر نہیں آئی تو اس کو کانٹر کرنے کے لیے یہ جو بھیانیاں بیچا جا رہے پیپس پارٹی اور متحدہ پوزیشن کیا کر رہی ہے جی پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو یاد ہے جب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے گئے تھے انہوں نے کہا تھا میں تو ورلڈ کپ جیس کے آگیا ہوں یہ ہی ان کی سوچتی تھا وہ اس وقت امریکہ مداخلت نہیں کر رہا تھا پھر انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جب کشمیر پانچ اگست کو وہ موڈی سرکار کے ٹینکوں نے کشمیر کا اس طرح مواصرہ کیا تب انہوں نے ایک میٹنگ تک نہیں بلائی آپ کو یاد ہوگا جوائنٹ سیشن اپوزیشن نے بلائیا اور انہوں نے موڈی کے الیکشن سے پہلے یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ موڈی سرکار آئے اور ہمارے رشتے بہتر ہوں یا اتنے نایر ہیں کہ آر ایس ایس کے قوتوں کو آپ فروغ دے رہے ہیں میں موڈی سرکار کو نہیں ہم پورا مند تعلقات چاہتے ہیں ان کو پتا ہے پاکستان کے ٹرمز کیا ہیں مگر آپ خود سے اپنی ذات کو نہیں اس میں ڈا سکتے وہ لارے ہیں ابھی بھی انہوں نے اپنے جو متعدد خطاب کی ہیں اس میں کیا بولا ہے انہوں نے جس طرح ہندوستان کی تاریف کی ہے جس طرح موڈی سرکار کی تاریف کی ہے کہ بھئی وہ تو بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں آپ یہاں تک آنے تیار ہیں آپ یہ ساری باتیں کرنے تیار ہیں کہ پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے انڈیا کیا ہے یہ آپ کو بات کرنی چاہیے آپ بتائیں کوئی اور کرے تو وہ تو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو جائے لیکن میں واضح کر رہی ہوں اس وقت پاکستان کو جو پرنسپل نیشنل سیکیورٹی خطرہ ہے رسک ہے تھریٹ ہے وہ امران خان ہے کوئی پرائم منسٹر پاکستان کا ایسا نہیں رہا ہے جو یہ اب گل کھلا رہے ہیں اور پورے ملک کی جگہ سائی قرار ہیں جی امران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ گھٹو بننا چاہتے ہیں وہ گھٹو نہیں بن سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ امران خان کی سازش پہ مداخلت ہیں اس پہ ان کی ایک تاریخ ہے کیونکہ واحد امران خان ہے جو کہ امریکہ کی دارت نے کنوکٹیو ابھی بھی وہ جاتا ہے تو امیونٹی حاصل کر کے اپنے جو ہے وہاں کے سفیدی ہاتھ تو شاید وہ چیز ان کو ہمیشہ کھٹکتی ہے اور اسی وجہ سے وہ امریکہ کی خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں یہ چیزیں کر رہے ہیں جیسے شیر امان سے پہلے کہاں جب یہ واپس آ رہے تھے یہاں پر حضورات جو لیکنے درند میں بھی بھاگ رہے تھے کہ ہم جیاز کے آگے نیٹ یہ ہیں ہم تو وارڈ کپ جیت کے آگے ہیں کیا کچھ نہیں ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی غور اور سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم الیشن کمیشن سے بھی رابطہ کریں عمران خان صاحب نے کوئی چیز ڈیکلیئر نہیں کہ جس چیز میں وہ کنوکٹڈ ہے یو اس نے وہ ان کے تاوازات میں الیشن کمیشن میں ڈیکلیئر نہیں ہے تو وہ صادق اور امین نہیں رہے شکریہ 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 اگر ہم دیکھیں اگر ہم دیکھیں اب تک جو ڈسوٹری رہی ہے اپنے دن ہی چلتا ہے جتنے دن حکمران پارٹی جو مجورٹی پارٹی ہے وہ چلا ستی ہے ہم نے اتحاد چلایا پھر میں بتاؤں گی کتنے نمبر سے تو وہ تو ان پر ہوتا ہے باقی آپ کے سامنے ہیں ہر چیز دی جی آئیس کے آپ کی پرسکار پرس آپ کے سامنے ہیں اور جو جوڈیشل کمیشن کی بات ہے اور خط بھی اثر لوگیود رکھتا ہے کیا آپ کی پرسپارٹی جوڈیشل کمیشن کا مطابق ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہے اور پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بلا کے اس میں خط کا کچھا چھٹا دیکھیں گے ہم اس کو اگزائمن کریں گے جو حقیقی نمائندے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ایکشن لینا ہوگا لیں گے لیکن آلریڈی آپ نے دیکھ لیا اس مراسلے کی بات لیکن ہم ضرور اسے اگزائمن کریں گے اور جس کمیشن میں شفافیت کی ضرورت ہو وہاں جائیں شکریہ جی